جب یہ نو محرم کو برامت ہوتا ہے اندرون موچی گیٹ میں وہاں سب سے زیادہ تعداد میں جو ہیں اہل سنت افراد جو آتے ہیں اور اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سٹارٹنگ سے ہے کہ اس کے نیچے سے گزارنے سے بچا سارا جو اس کی زندگی ہے سرو آؤٹ وہ بیماری سے دور رہتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اہل سنت افراد کا جو کنسرپیس بارے میں اللہ علیکم ناظرین میں ہوں اب کا میں اسپان عبدالرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے مولا حسین علیہ السلام کے اس سپاہی سے جو اینی شاہد بھی ہے اور آخری دم تک وہ مولا حسین کے ساتھ رہا کس طریقے سے اس کی پرورش کی جاتی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے خوراک کیا ہے کس طریقے سے اس کی نگداش کی جاتی ہے محبت عقیدت کا عالم کیا ہے اور وہ تمام باتیں جو ہم لوگ خودی سے ازیوم کر لیتے ہیں آئیے وہ تمام تر چیزیں ہم جانتے ہیں علی حمزہ سے کب سے ہیں اس کے ساتھ جی میں بچپن سے یہ کام کر رہا ہوں سیس کر رہا ہوں باتشاہ کی مجھے شوق بہت ہے انہوں کا باتشاہ اس کا نام کیا ہے ظلفکار باتشاہ نام ہے ظلفکار باتشاہ جی جی تو باتشاہ اس کی خوراک کے بارے میں بتائی اس ہمیں سننے میں یہ آتا ہے کہ مربع جات دودھ دیسی گھی اور نا جانے کون کون سی ایسی صوقاتیں جو انسان کے قریب سے بھی نہیں گزری وہ مولا حسین کی اس زیارت کے ساتھ اس کو کھلایا پلا جاتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے تو اتنا کچھ جب یہ کھا لیتا ہے جانور تو اس کے بعد پھر یہ حضم کیا سے کرتا ہے یہ وہ مسالے ہیں ہمارے پاس ہم مسالے دیتے ہیں انہوں کو کیا اس کے لیے کوئی سپیشل ڈاکٹرز وغیرہ بھی رکھتے ہیں دکٹر بھی ہیں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ڈاکٹر آتے ہیں استاد آتے ہیں جو انہوں کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ننی سی جان ہے آپ کی کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں یہ پیار ہے آواز پہ ہماری لگایا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا یہ نہیں آخر ہے تو جانوری نا اپنا زور دکھائے اور نجانے کتنے لوگوں کو کھینچ کے لے جائے امومے کے جناب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور یہ اسی یاد میں اسی نسبت سے آج ہم نکالتے ہیں اسے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو قدر و منزلت ہے کربلا میں جو اس نے وفا نبائی سرکار امام حسین علیہ السلام سے یہ اسی سارا کڑی در کڑی ملتے چلی آ رہی ہے اور یہ برامتی ہوتی ہے اس کو دیکھنا یا اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ ہم اس کو نکالتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں ایک زلجنہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ یہ نشانی محمد حسین علیہ السلام ہے ہمارے پاس اس کو ہم دیکھتے ہیں چومتے ہیں جو لوگوں کا سرانس ہے کہ شرک کے زمرے میں بالکل ایسا نہیں ہے کیونکہ شرک کے زمرے میں اتاب آئے گا جب ہم اس سے کوئی چیز طلب کریں بیسیکلی ہمارے لئے سب کچھ کی امیت رکھتا ہے لیکن بعد از خدا اور بعد از رسول اور بعد از سرکار محمد حسین علیہ السلام بچوں کو نیچے سے گزارا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اپنی ٹانگ کسی کو مار دے تو تمام گناہ بخشے جاتے ہیں اس کے لعاب دہن کو تبرک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بتائیں جب یہ نو محرم کو برامت ہوتا ہے اندرون موچی گیٹ میں وہاں سب سے زیادہ تعداد میں جو ہیں اہل سنت افراد جو آتے ہیں اور اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سٹارٹنگ سے ہے کہ اس کے نیچے سے گزارنے سے بچا سارا جو اس کی زندگی ہے سارا جو اس کی زندگی ہے وہ بیماری سے دور رہتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اہل سنت افراد کا جو کون سرپیس بارے میں اور اس کے بعد ان کے گھر سے اس کے لیے نیازیں پکے آتی ہیں جس میں سب سے سپیشل ایٹی ہوتی ہے دودھ جلے بھی بڑے شوک سے کھاتا ہے یہ وہ لوگ اسے ڈالتے ہیں یہ میں فوکس کہہ رہا ہوں اہل سنت افراد وہ زیادہ قیدت رکھتے ہیں جو ان سے چومتے ہیں ایسے اپنے بچوں کو ساتھ اکثر اوقات تو جو اہل سنت افراد کے بچے ہیں ان کے گھر کے وہ ساتھ ساتھ ہمارے ہوتا ہے کہ کہیں آپ نے اس کو برامدگی پر لے کے جانا سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے اس کو زیارت کے لیے نکالا جاتا ہے یہ بڑا موزور ہو جاتا ہے کوئی انجیکشن وغیرہ دیے جاتے ہیں کوئی ایسے معاملات کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنٹرول ہو کیونکہ وہاں جمع غفیر ہوتا ہے جانور ہے گھبرا جاتا ہے تو اس معاملے میں پھر اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں ہم نہ انجیکشن لگاتے ہیں انہوں کو نہ مسالہ کوئی دیتے ہیں صرف پیار سے لے کے جاتے ہیں پیار سے لے کے واپس آجاتے ہیں کوئی ایسا کنٹرول جونسن نہیں اچھا اس کے لیے کہ خاص نسل کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے کسی جگہ سے اس کو مغوایا جاتا ہے یا یہاں اس کی بریڈ وغیرہ لی جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے کافی نسلیں اس کے ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس نکرا نسل کا ہوتا ہے تھہروپریڈ ہوتا ہے بسیلی جو ہمارے پاس ہے تھہروپریڈ ہے اسٹرام اور جو پاکستان میں اگر آپ پریزنٹ سنیریوں میں بات کر رہے ہیں تو اس کو لیا جاتا ہے مونہ ڈیپو سے سرگودہ میں جو اسٹرام انڈر سپریڈ آرمی چل رہا ہے ان کو وہاں پہ ایک اپلیکیشن موف کی جاتی ہے ہم چاہ رہے ہیں شبیہ آپ سے حاصل کرنا اور وہ گھوڑا لیا جاتا ہے جس پہ سواری نہیں ہوتی چونکہ بچہ ہوتا ہے وہ اس پہ کسی نے سواری نہیں کی ہوتی اس وجہ سے وہاں سے اسے لیا جاتا ہے جب بچپنے میں ہوتا ہے تب بھی اسے لے لیا جاتا ہے شبیہ زلجنہ کے ساتھ ساتھ اس کے سموں کی بھی بڑی اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ میرے ناظرین کو بتائیے جی روان بھی کربلا میں جب امام صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتجز پہ سوارو اسے مرتجز بھی کہا جاتا ہے جب اس پہ سوارو کے جانے لگے تو ان سموں سے ان کی بیٹی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ علیہ لپٹ گئی تھی کہ شبیہ میرے بابا کو نہ لے جا اسی وجہ سے اسی تناظر میں جو آج کے لوگ ہیں ان میں کافی تعداد میں علیہ سنت حضرات بھی ہیں وہ اسموں کو چومتے ہیں